موسیقی میر جعفر میر صادق کو کہا ایبسلوٹلی ایبسلوٹلی علی محمد خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہو یسولون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ دروش شریف پڑھنے آج بڑی تعداد میں غلامان رسول اولیہ کرام کے شہر میں موجود ہیں دروش شریف پڑھ لیجیے اللہم صلو علیہ وسلم و بارک علیہ السیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم هو اللہ 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 لا الہ الاہ عالم الغیب و شہادت هو الرحمان الرحیم هو اللہ اللہ لا الہ الاہ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عن ما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسناء یصبه له ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم میرے ملتان کے پاکستانیوں نوجوانوں بزرگوں خواتین میری بہنوں اور ماں آپ کو علی محمد سلام بھی پیش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبے کو بھی سلام پیش کرتا ہے مجھے پوری تاریخ ملتان کی یاد ہے اور ملتان پاکستان کا اگر لاہور پاکستان کا دل ہے تو ملتان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو بیلکل پاکستان کے وسط میں موجود ہے اگر ملتان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا اور جو عمران خان صاحب پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے آئے ہیں میں آپ کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ امریکی غلامی تسلیم کریں گے میں ملتان کی وقالت کرتے ہوئے یہ بات کرنا چاہتا ہوں نہ ہم امریکی غلامی تسلیم کریں گے اور نہ اپنے ملک کے اندر کسی اور کی غلامی تسلیم کریں گے ملتان اب وقت آ گیا ہے کہ ملتان اپنے فیصلے ملتان میں کرے وقت آ گیا ہے کہ اب ملتان ایک لہدہ صوبہ بنے ہر طرح سے بنے اور جو لفاظی کرے جو ڈرامے کرے ملتان اس کو سیاست کے اکھاڑے سے اٹھا کے بار پھینک دے ستر سال ہو گئے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے پاکستان کو آزادی لے ہوئے ستر پچتر سال ہو گئے ہیں ملتان کے باسی ہو میں آپ کے سامنے یہ سوال لکھنا چاہتا ہوں کہ آج سے پچتر سال پہلے جب ہمارے بزرگ پاکستان کو آزاد کر رہے تھے کیا انہوں نے خواب میں بھی سوچا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو آزادی کے پچتر سال بعد پاکستان کی آزادی کو اقتدار کے چند دنوں کے لیے گروے رکھ دیں گے ایسے لوگوں کا سیاست میں کیا کریا کرم نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا سیاست میں کیا خاتمہ نہیں کرنا چاہیے جو اقتدار کی خاطر کعبہ کی بجائے واشنگٹن میسج دے کرتے ہیں آپ کی کہہ رہا ہے غلامی آزادی غلامی آزادی ذرہ زور سے بولو ذرہ زور سے بولو چین کلیں گے چین کلیں گے میرے بھائی اور دوستو عمران خان جب وزیر آزم بنے ان کے سامنے دو راستے تھے یا تو اپنے اقتدار کو دوام پہنچانے کے لیے چند زمینی خداوں کے سامنے سجدہ کرتے ان کے اقتدار کو دوام مل جاتا اور یہاں وہ وہ فیصلہ کرتے جو فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا اور جو فیصلہ آپ کے دلوں کے قریب ہے کہ مسلمان غلامی کبھی قبول نہیں کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو اے لوگو میری بات سنو ماں انہیں تو اپنے بیٹوں کو آزاد جنا تھا تم کب سے ان کو غلام بنانے لگے تو ملتان کے باسی ہو آپ مجھے بتائیں جو عمران خان صاحب نے absolutely not کہا تھا کیا بنی گالا بچانے کیلئے کہا تھا جو امریکہ میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سٹینڈ لیا تھا تو کیوں لیا تھا کیونکہ غلام رسول ہے میرے بھائی اور دوستو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم نے 75 سال بعد وہ آزادی جو قادعظم کے نیچے ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل کی تھی اور جو روز ہمارے بارڈرز میں جوان شہید ہوتے ہیں اور جو ہماری پولیس سینے پہ گولی کھاتی ہے اور جو خودکش بمبار ہمارے بچوں اور بزرگ اور علماء کے چیزرے اڑاتے ہیں اس خون کا سودا کرنا ہے یا اس خون سے وفا کرنی ہے سودا کرنا ہے یا وفا کرنی ہے اگر وفا کرنی ہے تو پھر غلامی نامنظور قبول ہے یہ بات اس بات پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو عمران خان کے ساتھ دوگے دل سے دوگے دل و جان سے دوگے تو پھر چند ناروں کا میرے ساتھ آواز سے آواز ملاکہ ملتان کی آواز فضا ہمیں گنجنے چاہیے اور اتنی زور سے گنجنے چاہیے کہ شہباز شریف صاحب آپ وہ شخص جو اس صحبی کا دو تین بار وزیراہلہ آپ کا بیٹا بھی رہا یہ آپ کے چوتھی حکومت ہے مسلم ملک نوں کی ملتانیو آپ مجھے بتاؤ کیا دیا ملتان کو ایک پکی سڑک تک نہ دے سکا ایک انٹرنیشنل سٹینڈ کا اسپتال نہ دے سکا یونیورسٹیاں کدھر ہیں اسپتال کدھر ہیں انسٹیٹوٹس کدھر ہیں ترقی کدھر ہے کیا ملتان پاکستان کا حصہ نہیں تو آواز سے آواز ملا کے پاکستان کا مطلب کیا ضرور سے پاکستان کا مطلب کیا نارے تکبیر نارے تکبیر بہت شکریہ پاکستان زندباد ملتان اور پاکستان طریق انصاف امران خان بائندباد